اسلام علیکم دوستو گلف لائف ہندی ایٹوپنیل پر آپ کا سواگت ہے سعودی عرب کے جدہ شہر سے ایک ایسا معاملہ سامنا ہے جس میں تین لوگوں کی گردنیں کٹی گئی ہیں گردن کٹنے والوں میں دو سعودی اور ایک پاکستانی ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے قانون کو لے کر بہت طرح کی بھرانتیاں لوگوں کے من میں رہتی ہیں خاص کر جو لوگ آٹ آف سعودی عربی ہے جو یہاں بھی رہتے ہیں وہ بھی لوگ صحیح سے نہیں جان پاتے کہ ایکچول میں قانون یہاں کا ہے کیا بس لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا اور اس کی گردن کٹ دی بٹ ایسا نہیں ہے یہاں ہم آپ کو پورا واقعہ بتانے جا رہا ہوں کیسے کیا ہے اور یہ حال فلحال یہ کل کی خبر ہے یہ تو میں نے سوچ آپ کو ایکسپلین کر دوں کیسے کیا ہے یہاں میں مجبور ہوں آپ کو ویزولز نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس طرح کی جو واردات ہوتی ہے گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی ہے فوٹیج لینے کیلئے تو یہاں میں مجبور ہوں بس میں آپ کو ایسی سمجھانے جا رہا ہوں تو یہاں جدہ کے ایک محلے کی بات ہے یہاں محلے کا نام نہیں دیا گیا ہے یہاں پر تین لوگ ہوتے ہیں دو سعودی ہیں سعودیوں کا نام ہے حتان بن سراج بن سلطان الحربی اس کے بعد سلطان بن سراج بن سلطان الحربی اور ان میں ایک پاکستانی بھی ہے جس کا نام ہے محمد عمر محمد لائق جمالی ان کو دوست کہہ سکتے آپس میں انہوں نے شرابی بہت ساری اور اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی جو آفیسر ہوتے پولیس والے کہہ سکتے ہیں اس کی وردی پہنی اور یہ جدہ کے ایک گھر کے اندر جو ہے گز گئے تو جیسے یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ایک عورت ملتی ہے اور جو دونوں دوست ہیں انہوں نے حتان نام کے شخص کو اس عورت کو دیا کہ تم اسے اپنا مو کالا کرو اس کے بعد دوسرے کمروں جاتے ہیں وہاں پہ دوسرے عورت ملتی ہے اس کے ساتھ بھی اپنا مو کالا کرتے ہیں اور یہ لوگ یہی سب کرنے کے بعد دونوں عورتوں کے ساتھ اپنا مو کالا کرتے ہیں میں یہاں پہ کھل کے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ خبر میں بھی تھوڑا چھپا کے لکھا گیا ہے تو مجھے اس کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے تو یہ لوگ پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں حالانکہ کوئی چوری وغیرہ نہیں کینے لوگوں نے یہ تینوں لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کا قانون کیا ہے کتنا سخت ہے بہرحال پولیس کی چھانبین ہونے کے بعد ان لوگوں تک پولیس پہنچ گیا ان کو گرفتار کر لیا چونکہ یہ سارا معاملہ منسٹر آف انٹیرئر کے انڈر آتا ہے تو منسٹر آف انٹیرئر کے بیان کے مطابق آگے بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورس کے ادھیکاری جو تھے انہوں نے ان کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا کچھ تاش کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے قبول کر لیا اپنا جرم تو پھر ان کو فوجداری عدالت اب آپ سنیے کتنی طرح کی عدالتیں کیسے کیا ہیں فوجداری عدالت میں ان کا جو ہے کیس بھیجا گیا تو وہاں پر ان پر جرم ثابت ہو گیا تینوں پر فوجداری عدالت میں اور ان پر جو دفعہ لگی ہے قانون کی سعودی قانون کے مطابق حد الحرابہ یہ ایک اسلامی قانون ہے جس میں گردن کاٹے جاتے لیکن اس کے پیچھے کا کیا میننگ ہے مطلب ملک میں اشانتی فیلانا اور ٹینشن والا ماحول پیدا کرنا اس طریقے سے اس کا میننگ ہے اس کے بعد ایک اپیل کورٹ ہوتا ہے جہاں پہ اپیل کی جاتی ہے کیونکہ جو کریمنل کورٹ سے ان کو حد الحرابہ کی سزم مل گئی پھر اپیل کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے تو اپیل کورٹ نے بھی جو ان کا جرم تھا اس کو جو ہے ایسی رکھا اس میں کوئی فیر بدل نہیں کیا کوئی رد بدل نہیں کیا اس کے بعد سپریم کورٹ ہوتا ہے جیسے کہ اپنے ہاں پہ ہوتا ہے انڈیا میں سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں بھی ان کا کیس گیا اور وہاں سے بھی جو ان کا حد الحرابہ کا ان کے اوپر یہ لگا تھا جرم وہ ایسا کہ ایسا ہی رہا اس میں کوئی کاٹ نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہے جیسے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے انڈیا کے اندر راشت پدی جو ہوتے ہیں تو راشت پدی کے بدلے یہاں پہ جاتا ہے ایوان شاہی مطلب جو روائل ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ کنگ بیٹھتے ہیں کنگ سلمان جہاں بیٹھتے ہیں جہاں ان کی جو ان کے منسٹر ہوتے ہیں تو وہاں یہ کیس جاتا ہے فائنل میں لاسٹ میں اگر جو بادشاہ ہے یہاں کہ انہوں نے بول دیا کہ نہیں فانسی نہیں ہونی اس بندے کو تو ساری عدالتیں فیل ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے سائن کر دیئے سارے چیز پڑھنے کے بعد پوری ریپورٹ کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور اس بندے کو فانسی ہے سر کلم یہ جو بھی ہو ہونا چاہیے اس کے بعد پھر کوئی نہیں روک سکتا تو جو ایوان شاہی مطلب رویل ہاؤس وہاں سے اس پہ سائن ہو گئے کہ ان کی جو ہے سر کلم ہونا ہے تو اس کے بعد سمجھو کہ سب چیزیں پکی ہو گئی اس کے بعد پھر ان کا سر کلم کیا گیا جدہ کے اندر تین لوگوں کا ایک پاکستانی دو سعودی تو اس طرح سے یہاں کا قانون ہے میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی حالیک اس طرح کی خبر آئی دن آتی رہتی لیکن ابھی یہ ریسینڈلی ایسی خبر آئی تو میں نے پتہ نہیں کیسے کیا ہے بس وہاں تو فوراں سر کاٹ دیتے ہیں ایسا نہیں مقدمہ چلتا ہے باقاعدہ جرم ثابت ہوتا ہے ثبوت رکھے جاتے ہیں سیم وہی پروسیس ہے جو انڈیا کے اندر ہوتا ہے اور وہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے لاسٹ میں جو راشت پتی ہوتا ہے یہاں پہ رویل ہاؤس جاتا ہے کینگ سرمان کے سامنے بس اتنا فرق ہے باقی سب کچھ پروسیس پورا وہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوئی سب چیزیں کیسے کیا ہے یہاں کا قانون تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے تین دوستوں نے اپنا مو کالا کیا ہے شراب پی کر تو یہ ایک سواق ہے سب کیلئے جو سب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کہ ریپ یا اس طرح کی کیسے اس کی کیا سزا ہے سر کلم کی سزا ہے لیکن ایک پروسیس ایسا نہیں کہ بس آج کسی نے کسی کا ریپ کیا اور کل کو اس کو لٹکا دیا فانسی پر یا گردن کٹ دیا ایسا نہیں ہے تو مقدمے کے بیس پر جو تیہ کیا جاتا ہے اسی کے اگورڈنگ فیصلہ ہوتا ہے پھر جو ہے سر کلم یا جو بھی سزا ہوتی وہ دی جاتے ہیں اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا جو ہے بھرانتی فیلا جاتی ہے تو دوستو یہ دیکھ چھوٹی سی جانکاری یہاں کے قانون کے بارے میں آپ ویڈیو کے بارے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں بتا سکتے ہیں اور چیل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ